اسلام علیکم یوٹیوب میں ہوں محمد شاہد آپ دیکھ رہے ہیں شاہد فٹمس کلاب میں آپ کو جسم کے معلومات کے بارے میں بتاؤں گا ٹرکس دوں گا اچھی اچھی جو بھی ہو جسم کے حوالے سے میں ماشاءاللہ کوش ہوں ماشاءاللہ مارے بہت زیادہ سٹوڈنٹ ہیں آپ سمجھ رہوں گے کہ میں بلکل چھوٹی سی چھوٹی سی ایج ہے تو میں لگ نہیں رہا لیکن آپ جب میری ٹرکس دیکھیں گے آپ کو پسند دائیں گی آپ جب اسے یوز کریں گے تو پھر آپ مجھے بتانا کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے کیا میں ماشاءاللہ بہت آگے ہوں میں ایک دپارٹ میں ہوں لیکن وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ماشاءاللہ میں نے کوچنگ خود بھی لی ہوئی ہے کورین ماسٹر سے اور آرمی کے کافی کوچوں سے میں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے تو آج میں اس لئے میرے کافی سٹوڈنٹ ہیں اس لئے میں نے آپ یوٹیوب پہ اپنی بنانی شروع کر دیا ویڈیو تو آپ کو کسی جسم کے کسی بھی حوالے سے پوچھنا ہوں معلومات لینی ہو تو پلیس مجھے کمنٹس کر کے بتائیں میں آپ کو جسم کے کسی بھی کو جسے جانیے اسے کے حوالے سے بتا سکتا ہوں اور جو گرلز ہیں ان کے لیے بھی الگ ترک س ہوں گی اگر وہ مجھے کہیں گی تو ایک اس حوالے سے ہے تو ان کے لیے جو الگ ہوتی ہیںướiیاں پلائے ہوتالے کے لئے میں ایک لیسنس ہو چا ہوا تھا لیکن میں اب پھر ویڈیو کے ایڈ پر اور لڑکComment کریں گے تو انถ bois cupcakes کیحاری زیادہ جنگو اگر اس کی حوالے سے مجھے آخر کی حالے سے چاہیئے حفظ کے حوالے سے بتا دوں گا لڑکیوں کی الگ سے ہوتی ہیں اب میں آجتا ہوں جی لڑکوں پر تو میرا آج کا جو لیسن ہے وہ ہے ویٹ لوز کرنے کا طریقہ اس سے پہلے میں آپ کو اپنی چھوٹی سری ٹرکس دکھا دوں یہ بھی ہے جی لیکن یہ اس پارٹ سے الگ ہے اس لیسن سے الگ ہے یہ میں بھی یہ بھی کروا دوں گا لیکن جب مجھے کہے گا لیکن آج جو جس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے میں آج وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے لیے جی میرا جو سب سے پہلا سوال ہے نا ویٹ لوز کرنے کا طریقہ ہم اکسا لوگ جی میڈیسن یوز کرتے ہیں کو ہوٹس بیلٹ بہنتے ہیں کہ یہ ہمارا ویٹ لوز ہو لیکن ویٹ لوز نہیں ہوتا لوگ دل چھوڑ جاتے ہیں دل نہیں چھوڑنا میں آپ کو سمپلی صرف تین چار سٹیپ بتاؤں گا جس میں آپ کا ویٹ لوز ہوگا اور وہ صرف آپ میں ایک ہفتہ صرف اونلی ایک ہفتہ یوز کرنا ہے پھر آپ کو خود ہفتہ چل جائے گا اور مجھے بھی ضرور بتانا کمنٹس کر کے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آنلی دس منٹ کی رننگ کرنی ہے دس منٹ کی زیادہ سپیڈ میں نہیں تو بالکل چھوٹے سٹیپ میں کریں تاکہ آپ کا جسم گرم ہو جب آپ کا جسم گرم ہوگا پسینہ آئے گا آپ کی چرلی گرمیاش کرے گی تو وہ پھگنا شروع ہو گی اس سے پہلے کچھ بھی ہوسکتا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھانا کھایا تھوڑا سا چلے گی ہم ویٹ لوز نہیں ہو رہا اس طرح نہیں ہوتا جب تک آپ کے جسم میں پسینہ نہیں آئے گا آپ کا ویٹ لوز نہیں ہوگا آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے دس منٹ کی رننگ کرنے کے بعد آپ نے سٹیچ کرنی ہے جس طرف بھی جانے وہ دس سینگڈ کرنا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں سٹیچ کون سی کرنی ہے پہلے دس سینگڈ کی سائڈ پہ جانے پھر دس اس سینگڈ کیانے پھر سامنے پھر نیچے پھر ہو گا اس کے بعد آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے راپ مین جو راپ ہے وہ میں آپ کو راپ کر کے دکھاؤں گا کہ وہ جو مین ہے وہ آپ نے کرنا ہے یہ راپ آ گیا اب آپ نے کرنا ہے مین راپ جسم ویٹ لوس کرنے کا چاہے وہ پیٹ ہے جسم کی کوئی بھی چربی ہے وہ خود ہی کم ہو جائے گی مین ہے یہ راپ آپ نے اس راپ کو کرنا ہے یہ راپ کرنے کا طریقہ تو دیکھنے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں راپ کرتے ہیں ہم سے ہوتا نہیں ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں یہ بلکل ہی سیمپل ہے آپ نے اس طرح راپ کو بننا ہے اکثر لوگ اس طرح پکڑ لیتے ہیں اور گھماتے ہیں اس ٹھیک نہیں گلتا اس طرح راپ کو آپ نے پکڑنے اور جب ہم نے کرنا ہے ہاتھ اوپر نہیں لے کے جانے ہاتھ بسکلی ادھر ہی رکھتے ہیں ادھر سے ہی نے گھمانا ہے ہم اکثر کرتے ہیں ہاتھ ادھر اوپر لے آتے ہیں تو اکثر ہم ہاتھ یہ اوپر لے آتے ہیں تو ادھر ٹیچ ہو جاتی ہے پاؤں کو ہم نے ہاتھوں کو ادھر رکھنا ہے اور ادھر سے ہی یہ گھمانا ہے اور سب سے بڑی بات یہ غاس پہ نہیں کرنا آپ یہ غاس پہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ نیچے جیسے ہی ٹیچ ہوگا اس کی رفتار کم ہو جائے گی آپ کے جو جمپ ہے وہ پہلے نیچے آجائے گا اور یہ پاؤں کو ٹیچ ہوئی نہیں یہ تقریبا آپ نے بیسک نہ زیادہ نہیں نہ دن میں سو دفع کرنا ہے اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کٹھا سو دفع کرو دس دفع کرو دس سینگل سٹے کرو پھر دس دفع کرو اس طرح دس دس کے دس سٹے مگاؤ گئی یہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ نے ایک ہفتہ کرنا ہے ہفتے کے بعد اس کو آگے بڑھانا ہے اور آپ کو خود ہی انداغہ ہو جائے گا آج کا میرا لیسن یہی تا اگر آپ کو یہ چیز پسند آئی ہو تو پلیز مجھے کمیچ کیے گا سبسکرائب کیجئے گا پہ کلک کیجئے گا اس سے آپ کو بھی اچھا بدا چل جائے گا اوکے گائز سوری میں نے اللہ حافظ آپ کو پہلے کر دیا ابھی میں نے بتانا لڑکیوں کے حوالے کیونکہ لڑکیاں جو لڑکیاں وہ رننگ نہیں کر سکتی لیا کیونکہ معاشرہ اس طرح ہے اس کے لئے آپ نے سمپل لڑکیوں نہیں کیا کرنا ہے آپ نے ایک دو کلومیٹر چلنا ہے چلیں گے آپ تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا جسم تھوڑا ساپ کا گرم ہوگا آپ کے اندر گرمیاں شاہی کی جسم اچھا بھی گرم ہوگا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بھی سمپلی اس روپ کو چیز کرنا لڑکیاں آپ بائی نہیں کر سکتی گھر میں جو گھر میں ایزی لیزی یہ گھر کی ٹرکس ہے آپ گھر میں کرو لیڈیز جو ہے یہ گھر میں صرف اور لڑکیاں صرف ایک ہفتہ کریں اور ایک ہفتہ کے بعد آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا لڑکیوں کو بھی کہ روپس کا کیا کمال ہے اگر کسی بھائی کو روپس چلانے کا مسئلہ ہو نہ ہو تو وہ مجھے کمیٹس کریں میں اس کا فینلی پورا طریقہ بتا دوں گا ایک ویڈیو پر یہ تو بھی میں نے شورٹ شورٹ بتایا ہے جس کو نہ سمجھ جائے وہ مجھے بتا دے اور جسم کے حوالے سے کسی چاہے کوئی لڑکی ہیں وہ چاہیں تو اگر ان کو مسئلہ ہے جس میں کوئی بھی تو میں انہیں بتا سکتا ہوں چاہے جسم میں کھچاؤ گا اس کے لئے آپ مجھے پلیس میسیج کریں میں آپ اس کے حوالے سے بتاؤں گا اور میرا جو بھی ہے نا ایک ہفتہ کا پرسیزر ہوتا ہے ایک ہفتہ کمانٹس کریں اس میں مجھے طریقے سے بتائیں کہ وہ کس چیز کا مسئلہ ہے وہ اور لڑکیوں کے لئے بھی یہی روپ ہے سمپل ہے روپ اور ایک رکھنا ہے کہ روپ یہ مجھ سے زیادہ بڑا ہے اس لئے میں نے اس طرح کیا ہے آپ نے روپ بڑا رکھنا ہے روپ بڑے سے یہ ہوگا کیونکہ آپ کو نہیں آتا سیکھنے میں سانی ہوگی چھوٹا ہوگا تو آپ کا جم بھی چھوٹا ہوگا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا یہ لڑکیوں نے بھی یہ کہنا ہے دیکھیں جمپ لینے جمپ اوپر کو لینے ہاتھ ہی رکھیں وہ یہ غاس ہے اس لئے مجھے بھی مسئلہ ہو رہا ہے یہ غاس پہ کبھی بھی نہیں ہوگا یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے اللہ حافظ